تو گئیزیاں نوملی اپنے فون کو چارج کرنے کے لیے ایک چارجر کا استعمال کرتے ہیں اور پھر جو فون ہے وہ دیرے دیرے چارج ہوتا ہے لیکن گئیز وہیں اگر ہم ایک فون کو چارج کرنے کے لیے کئی سارے چارجر کا استعمال کریں تب کیا ہوگا کیا تب ہمارا جو فون ہے وہ فاسٹ چارج ہوگا چارج ہوگا یا پھر نہیں ہوگا یا پھر ہمارا جو فون ہے وہ بلاسٹ ہو جائے گا تو بیسے ہر آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی چیز کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے پسلی ویڈیوز کے اندر ہم نے جو ہے ایک چارجر کی مدد سے کئی سارے فون کو چارج کرنے کی کوشش کی تھی اس بار ہم کئی سارے چارجر کی مدد سے ایک فون کو چارج کر کے دیکھیں گے اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو بیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پر چار چارجر ہیں اور چاروں ہی سیمسنگ کے ہیں اور چاروں کی جو کیبلز ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں تو چالا یار ان چاروں کیبلز کو جو ہیں یہاں سے کارٹ دیتے ہیں اور کارٹ کے یہاں پر ایک سنگل وائر جوڑ دیتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ سوچ رہوں گے یار اس طریقے سے تو کافی نقصان ہو جائے گا ہوتا یہ یار آپ کے لئے ویڈیوز بنانے میں آل رائٹ گئیش تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے چاروں کیبلز کو کارٹ دیا ہے یہ چاروں کیبلز الگ تھی اب صرف ایک سنگل کیبل کو ان چاروں کے اندر ہی جوڑ دیتے ہیں آل رائٹ گئیش تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں چارجر کا جو کنیکشن ہے وہ ہم نے ایک میں سکسیسفولی کر دیا ہے اب اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ جو ہم نے کنیکشن کیے ہیں وہ صحیح ہے یا پھر نہیں تو پہلے رسک نہیں لیتے ہیں پہلے سنگل چارجر کے اندر موبائل کو لگا کے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا فون ہے وہ چارج ہوتا ہے یا پھر نہیں اور گائیزیار اس ٹیسٹ کے لیے ہم ہم ہمارے جو اس ٹین ہے یہ ٹوٹ گیا ہے ویڈیوز کے اندر ہی اس کے اوپر کریں گے تاکہ ہمارے جو فون ہے اس کو زیادہ ڈیمیج نہ ہو کیونکہ اس ایکسپیرمنٹ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پہلے سنگل چارجر کے ساتھ میں کنیک کر کے دیکھتے ہیں یہ ہم نے کر دیا سوچ آن وہ آل رائٹ گائیز تیار ہمارے جو کنیکشن ہے وہ تو بالکل صحیح ہے چارجنگ 30% اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو چارجر ہے وہ صحیح سے فون کو چارج کر رہا ہے اب ٹرائے کرتے ہیں اکترناک چیز کو چاروں چارجر کو اب کرتے ہیں ایک ساتھ کنیکٹ میں آل رائٹ اسے بھی میں نے کر دیا کنیکٹ اسے بھی کر دیا کنیکٹ اور یہ چوتھا والا چارجر بھی ہم نے کر دیا ہے کنیکٹ لیکن گائیز ہم نے چار چارجر لگائے ہیں تو جو پاور ہے وہ بھی میبھی بڑھ گئی ہوگی تو چلو ہاتھوں کے اندر گلوپس پہن لیتے ہیں تاکہ کرنٹ ورینٹ کا کوئی بھی جھٹکا ہمیں اگر لگے تو اس کی وجہ سے ہم بچ پائیں آل رائٹ گائز اب مجھے تھوڑا تھوڑا سا ڈھر لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے آل رائٹ اب کرتے ہیں سوچ کو آن اور اب لگاتے ہیں اسے فون کے اندر ایک دو تین آل رائٹ گائز تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار چارجر کو ایک ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد بھی ہمارا جو فون ہے وہ چارج ہو رہا ہے اور پہلے یہ تھارٹی پرسنٹ تھا اور لگاتے ہی یہ تھارٹی وان پرسنٹ ہو گیا تو گائز یہاں پر جو ہم نے تھیوری پڑی ہے وہ یاں تھیوری ہی رہ جاتی ہے جب پریکٹیکل کرتے ہیں تو معاملہ جو ہوتا ہے وہ الگ ہی ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک چارجر ہے یہ ہے فائف وولٹ کا یہ بھی فائف یہ بھی فائف یہ بھی فائف کہ ہم نے یہاں پر چار چارجر کو کنیکٹ کر رہا ہے آل رائٹ گائز تو ہماری اس فون کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے میں ٹیچ کر کے دیکھتا ہوں اور اس کے اندر سے کرنٹ بھی نہیں آ رہا ہے میں بھی کافی سارے جو فون ہوتے ہیں وہ میٹل بوڈی کے ہوتے ہیں اسی لئے ڈال لگ رہا تھا آل رائٹ گائز تو چالو اب اسی سیم چیز کو نورمل فون کے ساتھ میں ٹیچ کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو بیٹری پرسنٹیج ہے وہ ہے بھی ٹوینٹی نائن پرسنٹ اب دیکھتے ہیں کہ اسے لگانے کے بعد کیا ہوتا ہے ایک دو تین آل رائٹ گائز تویار یہ والا جو فون ہے وہ بھی کافی اچھے سے چارج ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ بیٹری کو کچھ ڈیمیج ہوا ہے یا پھر نہیں بیوائی سکیئر کے اندر جاتے ہیں بیٹری کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیٹری ہے وہ چارج ہو رہی ہے اور یہاں پر لکھاو آ رہا ہے ایک سکن فاسٹ چارجر کنیکٹے ٹوینٹی نائن پرسنٹ آل رائٹ گائز تویار میں نے سوچا تھا کہ جو چارج آجر لگانے کے بعد جو فون ہے میبھی وہ بلاسٹ ہو جائے گا یا پھر فون کام کرنا بند ہو جائے گا اس کے اندر جو الیکٹریکل سرکیٹس ہیں وہ سب ہی اٹھ جائیں گے لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہمارا جو فون ہے وہ نومل طریقے سے ہی چارج ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے جو فون ہے وہ تھوڑا سا فاسٹ چارج ہو رہا ہے لیکن جس طریقے سے میں نے سوچا تھا کہ ادھوم سے بمپ اپ ہوگا ویسا تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو گائز یہ تھا سیمبل سا ایکسپریمنٹ یہ تھے اس کے ریزلٹ سب کچھ نارمل ہے کچھ بھی اب نارمل نہیں ہوا ہے تو آئی ہوپ گائز یہ ویڈیو آپ کو اچھی ضرور لگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کو ویڈیو دیکھنے سے پہلے کیا لگ رہا تھا میں تب تک کے لئے جائے بارات